بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو پر آسانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کروانا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اپنی بہن کو یاد کریں کمرٹس بوکس میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام نہیں دیں اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام جو ہے وہ ٹھیک دیا کریں ٹھیک ہے تو ایک بھائی ہے ٹھیک ہے دانش خواہ ان کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام غلط دیا اور مدرسے باروں سے وہ مزاق کرتے رہے ٹھیک ہے اس قسم کا اور لوگوں کو بھی غلط گائٹ کرتے رہے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سے وہ معافی مانگتے رہے کہ ہمیں معاف کر دیں اور اصل میں وہ لڑکی تھی خیر معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے ہمارے نبی پاسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے غلطی بھی کرتا تھا تو آپ اس کو معاف کر دیتے تھے تو ہم ان کے امتی ہیں تو انشاءاللہ باقی اللہ باقی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں تو غلطی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پلیس نام وغیرہ کی غلطی اور موجودہ سٹی جو ہے کنٹری جو بھی آپ کا ملک ہے یہ شہر ہے کیونکہ باہر کے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سیدہ تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اگر آپ غلط دیں گے تو پھر اس تخارہ بھی غلط ہوگا چھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے نام دیا کریں یہ چھوٹا سا ایک میرے میرسی جات کو دینا تھا اور آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی ایک ایسا نقش آپ کو بتاؤں گی وہ آپ تیار کریں ٹھیک ہے نقش بہت آلہ ہے بہت لا جواب وہ طریقہ بہت آسان ہے ایک چورس ربا یا مرقب طریقہ آپ ربا بنا لیں ایک کاغس کے پر بلیک مارکل سے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر پہلے بسم اللہ لکھیں پتہ کہ ڈبی کے اندر نہیں لکھنی جو خانہ آپ بنائیں گے اس کے اندر نہیں لکھنی اوپر لکھنی ہے بسم اللہ پوری لکھیں اس کے بعد ایک اس خانے کے اندر پوری سورہ مبارک سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہو احد یہ لکھیں اپنا نام لاسٹ میں جو ہے ڈبی کے بالکل جو آپ خانہ بنائیں گے جیسے بسم اللہ لکھیں تو اس کے نیچے بلکل آپ جو ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اللہ خوب جس کے لئے عمل کر رہے ہیں جس کو طلب کر رہے ہیں وہ آپ اس کا نام لکھیں اس کی والدہ کا نام لکھیں اور آپ نے کہا کرنا ہے اب ایک نقش آپ نے تیار کیا ہے تو اس کو اپنی بازوں پر باندھ لیں ٹھیک ہے یہ جو نقش میں نے آپ کو تیار کروایا ہے اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے یا کسی کی اس قسم کی پرابلم ہے رشتہ نہیں آتا رشتوں کی بندش ہے اور اگر کوئی اپنی فیملی ممبرز کسی بات کسی رشتے کے لئے نہیں مان رہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سی ایسی چیزوں کے لئے اس عمل کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر میاں بیوی جو ہے آپ اس میں ناراض ہیں روٹے میں تو یقین مانیں کہ اگر یہ نقش آپ بازوں پر باندھ لیتے ہیں تو آپ سے محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچیں یہ آپ نے کام کرنا ہے اب دوسرا جو کام ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک کیل لینی ہے کیل سٹیل کی ہو ٹھیک ہے لوہے کی نہ ہو تو وہ آپ نے لینی ہے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو غور سے سن لیں آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اللہ خوب اس کا نام جس کو مسخر اور تسخیر کرنا ہے جو مطلوب جس کو طلب کرنا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ لکھیں گے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جیسے ہم کسی کاغذ کو فولڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طرح اس کو چار حصوں میں فولڈ مطلب کر لیں جیسے ایک پرچی بنا دیتے ہیں یا کسی کو بینڈ کر کے ہم مطلب کہ اس کی دو تین تہہ لگا دیتے ہیں اب وہ کیل جو انسی ہے آپ نے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کہ انی کنتو منس والمین اور اس کے لاسٹ میں ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جو ہے یا وہ دو دو کی کم از کم تیتیس مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے مطلب کہ تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور فوراں جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہو تو کیل کو اس کاغذ میں سے گزار کے باہر نکال دیں ایک بات یاد رکھیں زیادہ دیر کیل کو کاغذ میں نہ لگائیں ٹھیک ہے جس کے پر آپ نے نام لکھا ہے اتنی دیر مطلب کہ کیل کو لگائیں جتنی دیر آپ اس کو تڑپانا چاہتے ہیں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کیل ایسے ہیں جسے کسی کے دل میں لگ یا کسی کے دماغ میں جب کسی کو جو ہے ہم کسی کو خیق توبہ رانس میں لے اتنا برا یہ عمل نہیں ہے جو میں نے آپ کو عمل سمجھایا ہے ہے نوری لیکن کیل کا استعمال اس لئے کہ کبھی کبھی جو بہت زیادہ مخرور ہو جاتے ہیں تکبر کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر وہ آپ کی بات کو سمجھنی رہے ہوتے ہیں یا جو آپ ان کو گہرے ہوتے ہیں تو آپ اپنی آپ کو عذیت یا بہت سے ایسے میرے پاس کمر ساتھ ہیں آپ اگر آپ نے بجائے خودکشی کرنے کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کر لینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو کہ خودکشی کر لے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اگر اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو کوئی ایسی چیز ہستی ہے نہیں جو آپ کے لئے رکاوٹ بنے ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ ایک دفعہ جو خودکشی کرنے کے موڑ میں ہو تو پھر یہ اپنی بہن والا جو میں نے بتایا ہے آپ کو ملئے کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ